دین دیال ویرد سنبھاری حرہو ناتھ ممسن کٹ بھاری کر سکتے ہیں ساتھ میں ہم جانیں گے آپ کی راشیاں اور آپ کو بتائیں گے آج کا گوڑ لگ ٹپ تو بینہ دیر لگائے شروع کرتے ہیں آپ کا اپنا خاص کارکرم آج کا گوڑ لگ اگر آپ اپنی کڑلے دکھا کر یہ جانکاری لینا چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی روک تو پریسان نہیں کر رہا چھوٹا سا اپائے کیا کرلوں یا کیا وہ عشدی شیون کرلوں یا کس پرکار سے میرے گھر میں باستو دوس دور ہو جائے تو بینہ دیر لگائے آپ نے کچھ نہیں کرنا ڈیٹ آب برد ٹائم آب برد پلیس آب برد بتانا ہے ٹی وی کا غلوم بلکل میوٹ کر کے ہم سے بات کریں کال کریں ہم سے سی بھی بات کر سکتے ہیں ہمارا ٹال فری نمبر ہے وان ایٹ ڈبل زیرو ون زیرو ٹو سکس تھری زیرو ٹری آپ اس نمبر پر مفت میں کال کریں اس کے علاوہ آپ ہمارے لینڈ لائن نمبرز زیرو ون ٹو زیرو فور سکس فور سکس ڈبل تھری ٹو زیرو ون ٹو زیرو فور سکس فور سکس تھری ٹو سیون پر بھی کال کر کے ہم سے سیدھی بات کر سکتے ہیں چلیے آپ جان لیتے ہیں آج کا پنچہ چودہ ستمبر دو ہزار سترہ دن گروہ آج کا نقشت رادران اچھتر ہے آج نومی تکھی اور آج پکش کشن ہے بیگھات یوگ ہے چندرمہ کابران ممیتھل راشی میں رہنے والا ہے آج کا راہو کال کا سمجھ رہے گا ڈیڑھ بے سے لے کر تین بے تو کوئی صبح کاریادی کے لیے آپ کو جانا ہو تو اس سمجھ میں بھاگوان کا نام لے کر ہی نکلیں اب بات کرتے ہیں شراط کی شراط پکش کی جب ہم بات کرتے ہیں تو شراط جب کرتے ہیں تو پرست دورہ کیے جانا چاہیے اچھا شراط کرتے سمیں جس کے ماتا پتہ ہو اس کو وہاں نہیں رہنا چاہیے یعنی کی پتر کو نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اس کے ماتا پتہ ہیں شراط میں پتر پوتھ ناتی بھائی بھتیجہ چاچہ ان کا لڑکا بھی خان دانے کی سات پستر تک شراط کر سکتی ہیں اچھا شراط میں کچھ پہننا نہیں چاہیے اس سے پتر آپ کے پرست ہوتے ہیں اب بات کریں گے آپ کی راشیوں کی اور آج سب سے پہلے بات کر رہے ہیں میس راشی کی میس راشی والوں کے لئے پتی پتنی کے بیچ میں چل رہی کوئی بیواد ہوگا آج ختم ہونے کا یوگ ہے گھومنے چلے جانا اس کے بعد دودھ اور لسی کا خبری سیون کرو پندلجی کو بھی کرا دو اب بات کرتے ہیں ورشب راشی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑا آپ کی کنڈی میں آج آج سے یوگ دکھائی دے رہے ہیں کی بلڈ پیسر کی سمسیہ آپ کو مریجوں کو پریسان کر سکتی ہے اپنی صحت کا بہت زیادہ دھیان دیکھنا بہت زیادہ تیکھی نمک والی چیزیں کھانے سے بچیں یہاں پر کالی چھتری اور سفید گو کو کی سیوہ کرنا آپ کے لئے پلیان کاری رہے گا بات کریں گے میتھن راشی میتھن راشی یعنی کہ بودھ کی راشی ہے آج سلطان کے پرتی آپ کو بہت زیادہ خوشی مل سکتی ہے ان کے سمیں سمیں بھی بیتیت کریں ان کے ساتھ لگائیں تھوڑا سا سمیں گھر کا مول بہت زیادہ خوشت میں ہوگا برامن کو تامے کے لوٹے میں گہوں بھر کر دینا آپ کے لئے پلیان کاری رہے گا تھوڑا سا گڑ بھی ڈال دے گا اب بات کرتے ہیں کرک راشی چندرمہ کی راشی ہے چندرمہ کی راشی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دھن بھومی اس سے لعب ہونے کے یوگ بنے ہوئے ہیں اچھا بھوشش میں دھن بچا کر بھی رکھنا بھوشش کے لئے تھوڑا سا دھن سنچے کر کے رکھنا چاہیے جرود پہ کام آئے چاول میں دودھ بھگو کر یا تھیر بنا کر گو کو کھلانے سے کوئے کو کھلانے سے بہت سارے لعب ہوتے ہیں بات کریں گے سنگ راشی سورے کی راشی ہے نوکری ویپار میں آپ کو جو مشکلیں سامنے آئیں تھی وہ آسانی سے آپ ہر کر لوگے بدرگوں کا آشی رواد لے کر ہی گھر سے باہر نکلیں تو سفلتا آپ کو عرشیں مل جائے گی اب بات کرتے ہیں کرنیا راشی کرنیا راشی والوں کے لئے آج پورا آپ کو پریوار کا سعیوگ ملنے والا ہے دھار میں کس طرح پر جا سکتے ہیں گریب کرنیا کو موم کی دال کا دان دینا یا موم اور چاول کا دان دینا آپ کے لئے تیند کلیان کالی رہنے والا ہے اب آج کے ہمارے پہلے کولار آ گئے ہیں رینو جی بہت بہت سواگت ہے رینو جی نمشکرہ پنڈی جی کلیانو جی اپنی ڈیٹیل بتائیں پرسل پوچھیں پنڈی جی میں نے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی اور مجھے ایک کوشن جواب چاہیے میری دیٹو برس ہے 15 جولائی 1980 جی اور سمیہ ہے جیارہ بچ کے پچپر منٹ رات کا جی تو میں پنڈی جی پوچھنا جاتی ہوں کہ مجھے کسی نے کہا دا کہ آپ جو جنگی میں طرف کی نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کا کال صرف دوش ہے تو کیا میری کنڈی میں کال صرف دوش ہیں اور آج 6 ساتھ مہین ہوگے پنڈی جی میری طرف یہ ٹھیک نہیں سی ہو رہی ہے دیکھیں پندرہ جولائی 1980 جیارہ بچ کے پچپر منٹ سندیا کال کا جو جنم ہے رات کا اس میں کال صرف دوست نہیں ہے کال صرف دوست تب بنتا ہے جب راہو اور کےتو کے سمست گرہ ایک طرف چلے جائیں یہاں پر آپ کی کنڈی کے اندر راہو کےتو کے دونوں طرف گرہ ہیں اس لئے کال صرف یوگ بنتا ہی نہیں جائے شریف کشنا انجلی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہلو کنڈی جی نمستے کلیانو آپ کو ڈیٹیل بتائیں پرسل پوچھیں میری سہادی کی دو تین مہینے ہوا ہے ایوہی آٹھی کا بسہ اینیہ آٹھی نہیں ہے کیا ہے کہ میں پندر ہوتے ہوں یہ کب تک رہنا پڑے گا بلکل آپ ایک بار اپنی ڈیٹیل بتا سکتے ہیں تو اید سے مجھے اتنا معلوم نہیں ہے اچھا ٹھیک ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے آپ نے جو اس سمیں ہم سے پرسل پوچھا اس کے آدھار پر پرسل کنڈی کے آدھار پر آپ کو اپائے بتا جائیں آنے والے سمیں میں نوراترے آئیں گے نوراتروں میں پہلے نوراترے سے لے کر نوے نوراترے تک ایک ناریل اور ایک چھوٹی چنڈی کنیا کو دینا سلوک کر دو آپ کی بہت ساری سنوستہ کا سمادہان ہوگا جائے ماتا دی جیانیندر جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نمکہ سر کلیانو جی آپ کا ڈیٹیل بتائیں پرسل پوچھیں میرا 18 مائی 1980 کا جنب دینے تھا ٹی وی کا وعلوم کم کر کے سمیں اور بتا دیں سمیں مجھے یاد نہیں تھا سمیں یاد نہیں کیا پوچھنے چاہتے ہیں میرا سمیں خرار چل رہا تھا ہاری بیماری یہ چلتی رہتی ہیں اور کوئی سار کرنا ہوں ایک چلتی نہیں ہوتا ہے آسانوہاتی ہیں کیا بیماری چل رہی ہے آپ کو پہلے تو اٹک پڑا تھا اس کے بعد میں کبھا کچھے کبھا سکھا رہے تھے وہ چلتے رہتے ہیں کبھا بیتا دیتا ہے کبھا بیتا دیتا کس کام کرنے کے لیے جاتا ہوں تو کام سفل نہیں ہوتا ہے بلکل آپ کو اپائے بتایتے ہیں پہلا اپائے آپ کے یہ دیکھیں چتردسی شکل پکش سیوہ یوگ اس دن چل رہا تھا بھگوان شپ پر ایک لوہے کا ترسول چڑھا دو ایک چھوٹا سا ڈمرو ہی ملتا بہت زیادہ خرچے کا کام نہیں ہے سوم وار کے دن تین سوم وار چڑھا دو پنچہ مرد ڈمرو اور ترسول چڑھاو کائے بھی آپ کی نیروگی ہوگی اور کام بھی ملے گا اگلے کولار آگئے ہمارے ساتھ منجو جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا رام رام پنڈی جی جی رام جی کی جی بتائیں ڈیٹیل بتائیں پھر پرسول پوچھیں میں بھوت پوری سے بول گی ہوں دھامپور کے پاس سے جی جی بتائیں بائیس گیارہ انیس ست چھانے میں سمیں اور بتائیں صبح ساڑھے دس بجے کالا گڑ صبح ساڑھے دس بجے کالا گڑ کالا گڑ آ گیا چلی کیا پوچھنے چاہتے ہیں بتائیں پندر جی مجھے اپنے لڑکے کے بارے میں پتا کرنا اس کے کی اس کے سرکاری جو ہے اس کا آگے کا جیون کیسا رہے گا سرکاری جو ہے کی نہیں بلکل بتایتے ہیں دھنو لگن کے کڑھنے دسم بھاو میں راہو عوش بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر آپ نے سب سے پہلے راہو کی پوجا کرنی ہوگی اور راہو کا دان بھی کرنا ہوگا یہاں پر آپ بتا دیں مہادثین کی شکر کی چل رہی ہے چار سے چوبیس تک گولے میں پنجیری بھرو اور بدوار کے دل پارک میں دوا دو دوسرا روپائے کیا کرنا ہے چودہ روپائے کی حریصر جی تیس بدوار تک ان کے نام سے دان دو گو کو دے دو تو بہت اچھا جیسری کشنا اگلے کالر آگئے ہیں ہمارے ساتھ رادے شام جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نمشکار نمشکار کیسے ہیں آپ پڑنام 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 میرا state of birth ہے آٹھ جنوری انیس سو سکتر سمیں اور بتائیں سمیں سوہ نو بجے ڈشٹک روپٹس ہریانا کیا پوچھنے جاتے ہیں بتائیں پڑنا میرا کافی ٹیم سی کوٹ میں چل رہا ایک دنے سمجی چکے کوئی آپ کے گھر کا مک کدھر کی طرف ہے پورا پچھم اتر دکشن دکشن کی طرف ہے اب آپ یہاں پر آپ کی کنڈی دیکھ لیں مکر لگن کے سوامی کے بات کریں گے تو لگن کے سوامی آپ کے چھٹے واہ میں بیٹھے ہیں سنگل آسی میں جا کر اب آپ کو اپاہے چمیلی کا تیل لے چمیلی کے تیل میں سندور لگا کر اوم ہنمنتہ نمہ لکھو اتر کی دیوار پر چودہ سے اٹھارہ ڈگری کے اسپاس ہونا چاہیے اور یہاں پر کوٹ کیس کی فائلے رکھ دو لال کپڑے میں باندھ کر کیسر یا کپڑا ہو تو اتی اگلے کولر آگئے ہمار ساتھ پونم جی بہت بہت سواگت ہے اپنی ڈیٹیل بتائیں پرشد بوچھیں اٹھارہ نو انیسو اٹھارہ نو انیسو اکیاسی پکیان میں نائنٹی فائیو نائنٹی فائیو سمیں بتائیں سمیں آرستان بتا دیں کیا پوچھنے چاہتے ہیں بتائیں سرکاری نوکری سرکاری نوکری آج سب سرکاری نوکری کے پیچھے ہیں بلکل آپ پریسان موتو یہ دیکھیں یہاں پہ آدھرہ نقشت نومی کشن پک پیغات یو اب آپ کو بتا دیں آنے والا سمیں آپ کے پاس ابھی ہے اس لئے آپ کو پائے کرنا ہوگا ستائیس گروہ آر تک اب آنے والے گروہ آر سے شروع کر لینا یا نوڑات رو سے شروع کریں تو حتی اتب آپ نے رام یا کشن کے مندر میں یا اپنے گھر میں یا شریعندر کے سامنے اور شریعندر گولڈ پلیٹڈ ہونا چاہیے جیسے میرا جنوبان نو اکٹوبر سن انیس سو اٹھاسی سمیں راتری ایک بجے یہ مورننگ ایک بجے ہوگیا نا جی جی سر جی کہا مراد آباد مراد آباد کیا پوچھنا چاہتے ہیں سمسطہ بہت چللی یہ سار جیون میں سسٹی کسٹ ہیں کیا سمسطہ چللی بتاؤ سرکار نوکری بھی ہے سب چیز ہے پتنی بھی ہے بچے بھی ہیں لیکن دس چی کسٹ ہو دیکھیں کنڈلی کے ازار پر کرک لگن کی کنڈلی آپ بہت زیادہ سیدھیں اپنے من کی بات سب کو بتائیتے ہیں جب تک کام پورا نہ میں ایک تو سونا سنو کر ہے جو مین آرننگ سورس میمبر ہے اس کو ساؤت ویس میں سونا چاہیے اور دکشن پورا پورا کونے میں ایک لال بلف جلا کے رکھو لال بلف جلال تو بہت شکرینت لگا دو تو عشان میں جل بھر کے رکھو سوم وار کے دن سفید اور منگل اغبار کے دن لال پشپ ڈالو بہت سارے منورت آپ کے پورن ہوں جی سری کسنا اگلے کولا راگے ہیں ہمار ساتھ حیم لتا جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا پریم لتا جی بہت سواغت ہے آپ کا کلیانو جی آپ کا اندی جی نے اپنے درو چھتی گر کیا پوچھ رہے چاہتے ہیں پنڈی جی سادی ہو بہت پریشانی آ رہی ہے بہت پریشان ہوں میں کیا کریں بسی سادی ہو جائے اور سکتا ہو جی چلی آپ نے بہت اچھے سمیں پرشن پوچھا ہے شیو کا یوگ چل رہا ہے آدھران نقشت چل رہا ہے اب یہاں پر بولے بابا کی کرپہ بتاتے ہیں ایسے مندر میں جاؤ جہاں پر پاروتی مئیہ کی تصویر ہو ان کو سنگار کا سمان کا کچھ بھی ایک اور دوسرا کیا کرنا ان کا سندور لے کر بچی سے کہنا اپنے گھر لے آئے ان کا سندور تھوڑا سا لے کر گھر لے آئے اور اپنے گھر کے اتر پور میں رکھ دے بہت زیادی یہ یوگ بنے گا جیسری کشنا اب ہی لیں گے چھوٹا سا بریک آپ کہیں مجھ جائیے کیونکہ بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ ساتھ کیا چیئے پرسند کرنے کے لئے پتروں کو پرسند کر لے کے لئے دے دی جائیں کر لیے جائیں کام جس سے پتر پرسند ہو ملتے ہیں چند پلو اب تلہ راسی آج لوہے کے جڑے کاروبار آپ لوہے کا کام کرتے ہیں جڑے ہیں تو آپ کو لاب ہونے کے بہت بڑا سمکھیت ہے کاروبار میں آپ کے بڑھو تری ہوگی پاکشیوں کو دانہ پانی وش ڈالا کریں اب بات کرتے ہیں ورکشک راشی منگل کی راشی ہے آج اس شکشہ کے لیے لمبی آترہ پر جا سکتے ہیں پڑھائی میں من لگے گا شہد اور صوف خاند کا دان دینا آپ کے لئے تینت کل لڑکاری رہنے والا ہے اب بات کرتے ہیں گرو کی راشی دھنو راشی آج پرنٹنگ پریس یا فوٹوگرافی سے جڑے کاروباریوں کے لئے بہت اچھا سنکیت آرہا ہے اچانک دھنکہ لاب ہو جائے گا سورستی جی کو میا کو لال چنری بھی چڑھا دیں اس سے بہت زلدی آپ کو سفل کر دیں اب بات کریں گے شنی کی راشی آج باہری وقتی سے آپ بہت زیادہ موضود رہ سکتے ہیں کاروبار میں آپ کے بہت زیادہ ترقی دیکھنے کو بھی سکتے ہیں پریسان نہیں ہونا پریسانی پیدا کرے گا کوئی تو نبڑ جائے گی برہمنوں کو لال وستر دان دے دیں بس آپ بات کریں گے کم راشی کم مجبوط کرنے کے لیے روٹی پر سرسو کا تیل لگا جیسے آدھی پرانٹی بناتے کالے کتے کو کھلائیں آپ کی راشی کو بل مل جائے گا آج چلچتری کی طرف رجحان کر سکتے ہیں سہر سپاٹے کے لئے چلے جائیں ایک مووی دیکھ دیکھ دن اچھا رہ موج بیپاد جی بہت بہت سواگت ہے آپ پرانام پنڈی کھلیانو جی آپ کا ڈیٹیل بتائیں پرسن پوچھیں پنڈی میرے پاس دیت آف برس کان فورم نہیں بلکل آپ سیدھے پرسن پوچھیں پنڈی میں پوچھنے چاہتی مجھے بہت تینشن ہوتی بہت گھبرات ہوتی کسی کام میرا ماننی لگتا ہے کب سے ہو رہی ہے گھبرات یہ بہت تینشن ہوتی ہے سنتولان بھی ٹھیک نہیں ہے آپ کی آیو لگ بہ کتنی ہوگی 28 29 سال سنتولان آپ کو ایک اپنی کشن پرسن پوچھا ہم سے اپنے گھر کے اتر پورا کونی کی سفائی کر کے رکھو وہاں سے کورا کر کٹ ہٹا دو پریاس کرو کہ اپنے گھر کے دکشن پورا جو اس تھان ہے وہاں سے پانی کا سروت ہٹا دو آپ کا گھر اور آپ بلکل سنتوشت ہو جائیں گے من بھی آپ کا لگے گھر میں گھبرات بھی کم ہو جائے دیکھ آگ پانی سے کبھی چھڑکھانی نہیں کرنی چھے پرکرتی کی دین ہے اس کی وی سے بھی محلاؤں کو کبھی کبھی گھبلات ہوتی ہے جائے سری کشنا حیمت جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا نمشہ پاندی جی کلیان جی آپ کا پاندی جی میری ڈیٹ بڑھ بارہ نو چونتر بارہ نو چونتر نائن سیونٹی سمی اور بتائیں اسطhan بتائیں اسطhan اج میں راجستان اور لاتری دس پچکر بی سپنٹ کیا پچھن پوچھ رہا چاہتے ہیں میرا گرسہ بزنس نہیں چل رہا ہے بھی کافی لوسیس ہو رہا ہے اس میں بلکل پکر نکشہ دواشی کشن پکش پریدہ یوگ میں جنم ہوا ہے ورشب لگن کی لگ کنڈی ہے دھنوک اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں کیتو بیٹھے ہوئے یہاں پر اب شکر آپ کی کنڈی میں چطر با محاد دیکھتے ہیں جو محاد چل رہی وہ چل رہی شکر کی اب یہی اپائے آپ پکڑ کے کرنا ہوگا کافی دن تک کرنا ہوگا ایک سو آٹھ شکروار کرنا ہوگا کسی چھوٹی کرنی کو کوئی یا تو فل دے دو فل نہیں دے سکتے چھے روپے دے دو مات کے دینا ایک ناریل چنی دے دو ایک بار دے دیکھ لو آپ جی ون میں شکر کی محادثہ میں سبھی سمپن سکھ ملیں گے جی سری کشنا اگلی کولر آگئے ہمارے ساتھ دیوی جی بہت بہت سواگت ہے آپ کھان جی گروہ جی میں بیٹے کے بارے پوچھنا کر گروہ بتائیں پرسن پوچھیں سہارہ نومبر انیسو بن میں شامی شے جنم ہوا دھیانہ پر جی کہاں کا جنم ہے دھیانہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں بتائیے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ اپنی مرجی کے ساتھ ساتھی کرے گا کہ ہماری پساند کی لٹکی کے ساتھ ساتھی کرے گا بتائیے بڑی گفت بات پوچھ لی آپ نے ہاں سہی بتانا بھر دیرے تیجے بتانا نہیں دیکھئے یہاں پر آپ کو بتا دیں کہ اس سے پوچھو اس سے پوچھو ستمبر سے کیا چل رہا ہے دوبارہ ستمبر آگیا ہے اس لئے اس کی من کی اشہ سہی سہادی کر دو تو جی اچھا رہے گا جی سری کشنا اب لیتے ہیں ہم آپ کا مہا اپائے جیسا ہمارا آپ سے وعدہ تھا کہ ہم آپ کو مہا اپائے میں بتائیں گے کی پتر پکش میں کیا کریں شراد کال میں شریر کال ایک تو سمیں بہت صد ہونا چاہیے شریر بہت صد ہونا چاہیے درب استری پھومی من جب ہم رشی ترپن کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں اور جب ہم پتر ترپن کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں انگوٹھے کی طرف سے اس ہی بات کا آپ کبھی گنگا جی چلے جائیں کہیں پہ چلے جائیں بات یاد آگئی بس ہماری بات دھیان جائے یہ دیو ترپن دیجئے رشی کی طرف دیجئے پتر کی طرف ترپن دے دیجئے تو اس سے بھی پتر پر سن ہو جاتے ہیں کھالی ماطر جل دینے سے تر ڈال دیجئے کچھ مت کی یہ بہت سر لپا ہے آج کے گود لک ٹیپ میں ہم آپ کو بتاتے ہیں پور وجوں کے نمیت وستر دان دینا کہیں پہ آپ چلے جائیں وستر سمر پیامی وستر جرور دیجئے وستر دیان دینے سے پتر کی بھاو اور بھکتی جاکتی ہے اور وہ بہت زیادہ سنتشت ہو جاتے ہیں آپ کو آشروات دیتے ہیں آپ کا جیون سمر تا آپ کے جیون میں جو ہے اس کی تو رخشا کرتے ہیں رخشا پردان کرتے ہیں اور جو نہیں ہوتا ہے وہ لا کر دیتے ہیں یہ دن بہت پویتر دن مانے گئے ہیں ان کو اچھا سمیہ مانا گیا ہے پتروں کے لیے تو آج کے لیے بس اتنا ہی کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے مہا اپائے کے ساتھ جائے سری کشنا